اس دنیا میں تقریباً 700 سے زائد پروگرامنگ لینگویجز ہیں جن کا استعمال مختلف ٹائپز کے کوڈ لکھنے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن ان سب میں سے پائیتھن ہمیشہ سے ایک ٹاپ کلاس پروگرامنگ لینگویج رہی ہے جس کو ہم پروگرامنگ کی دنیا کا آلڈاؤنڈر بھی کہہ سکتے ہیں پائیتھن لینگویج کا استعمال ہیکنگ کی دنیا میں بھی بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیوں پائیتھن کو پروگرامنگ اور ہیکنگ کی دنیا میں گیم چینجر لینگویج سمجھا جاتا ہے اور آخر وہ کیا ریزنز ہیں جن کی وجہ سے پائیتھن پروگرامنگ باقی لینگویجز سے مختلف ہے بڑے بڑے ہیکرز جن میں کیون مٹنک بھی شامل ہیں ان کا یہ ماننا تھا کہ ایک اچھا اور پروفیشنل ہیکر بننے کے لیے پروگرامنگ میں اچھی پکڑ ہونا لازمی ہے کیونکہ پروگرامنگ میں اچھی نولیج ہونے کی وجہ سے آپ ایک سکیلفل ہیکر اور پینٹیسٹر بن سکتے ہیں پروگرامنگ کے اچھے نولیج سے آپ اپنے خود کی ایکسپلوائٹس، سٹولز اور سکریپٹس لکھ سکتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو ہیکنگ کی فیلڈ میں کسی اور کے بنائے ہوئے ٹولز پر ڈیپینڈنٹ رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہی وجہ ہے کہ بہت سے ہیکرز آپ کو پائیتن لینگویج سیکھنے کا سیجیشن دیتے ہیں اب ہم جانتے ہیں آخر کیا وجہات ہیں جس کے لیے پروگرامنگ اور ہیکنگ کی دنیا میں پائیتن کو فرسٹ پریورٹی پر رکھا جاتا ہے اس کی سب سے پہلی اور بڑی وجہ یہ کروس پلیٹ فارم کو سپورٹ کرتی ہے یعنی پائیتن لینگویج کسی بھی آپریٹنگ سسٹم پر آسانی سے رن ہو جاتی ہے پھر چاہے وہ وینڈو ہو یا لینکس یا کوئی اور آپریٹنگ سسٹم ہو پائیتن تمام آپریٹنگ سسٹم پر آسانی سے رن ہو جائے گی پائیتن کی مدد سے آپ کئی طریقے کے نیٹورک ٹولز، باسورڈ کریکر ٹولز اور جی یو آئی ٹولز آپ آسانی سے کریٹ کر سکتے ہیں اس کی دوسری بڑی وجہ اس کا آسان سائنٹیکس پائیتن لینگویج کا سائنٹیکس یعنی کہ پائیتن کو لکھنے کا طریقہ بہت آسان اور یونیک ہے جو کہ باقی پروگرامنگ لینگویجز کے مقابلے کافی زیادہ آسان ہے باقی پروگرامنگ لینگویجز کے سائنٹیکس خاصا مشکل نظر آتے ہیں لیکن پائیتن کے کوڈ کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے اسے کوئی بھی آسانی سے پڑھ سکتا ہے اور کوئی بھی آسانی سے پائیتن میں کوڈ کر سکتا ہے جو کہ صرف اور صرف اس کے آسان سائنٹیکس کی بدولت ہی پوسیبل ہے اس کی ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ یہ ایک جرنل پبلک لائسنس پر مستمل پری سافٹ ویئر لائسنس ہے جو کہ ہر کسی کے لیے ہی فری ہے یعنی آپ کو اس لینگویج میں کوڈ کرنے کے لیے ایک روپیہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں یہ بلکل فری ہے اس کی اور ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ پائیتن کی کمیونٹی سپورٹ بہت زیادہ ہے باقی لینگویجز میں جہاں آپ کو اگر کسی ایسے ایرر کا سامنا ہو جو آپ سے سالف نہ ہو رہا ہو تو آپ اس لینگویج سے متعلقہ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ آپ اس ایرر کو جلدی سے جلدی فائنڈ آؤٹ کر کے سولیوشن نکال پائیں اکثر آپ کو ان لینگویجز کی کمیونٹی سپورٹ کم ہونے کی وجہ سے ان کے ڈیویلپرز یا ان کی کمیونٹی سپورٹ کم دیکھنے کو ملتی ہے لیکن چونکہ پائیتن سیکھنے والوں کی کمیونٹی بہت زیادہ ہے اس لیے آپ کو کسی بھی ایرر کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کو سالف کرنا خاصہ آسان ہے انہی وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو پائیتن پروگرامنگ میں اپنا نام بنانا چاہیے اس میں سکیلفل بن کر ہیکنگ اور پروگرامنگ میں اپنا ایک اچھا کریئر بنا سکتے ہیں یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پائیتن کو پروگرامنگ لینگویجز میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے اس وجہ سے پائیتن ہیکرز اور پروگرامرز کی موسٹ فیوریٹ لینگویج ہے موسٹ فیوریٹ